میں جملہ عرض کرتا ہوں بس اوکار سنجیدی کی سے جملہ نہ رہنے کی وجہ سے بعض احراب کو اشکال پیدا ہوتا ہے اور اگر وہ جملے کو سنجیدی سے رہیں اور غورت کر فرمائیں تو بلکہ جملے کو اشکال پیدا نہیں ہوتا بلکہ جملے کی عزمت یہ امیاتی ہے میں ایک ست احراب کی امت میں عرض کرتا ہوں کہ دینی ادارے کا خاصت کالے ملوں کالیج کی سالے اور ولی سٹوڈنٹ سے افضل ہے دینی مدد سے کا خاصت کالے ملوں ولی اور سالے کالیج کے سٹوڈنٹ سے بہتر ہے روم کہتے ہیں آپ نے کیسے کہہ دیا میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی پوری دنیا کا جائزہ لے کر نہیں لے سکتے تو ملک کا جائزہ لے کر نہیں لے سکتے آپ نے شیر اور مالے کا جائزہ لے کر بتائیں اس وقت دنیا میں جتنے لوگ ملزائی اور قاضیانی ہوئے ہیں ان میں مدارس کے طلبہ ہے یا کالیج کی سٹوڈنٹ ہے کیا مدرسے کے طلبات کو آپ نے ملزائی ہوتے کے بھی سنا یا دیکھا ہے اچھا دنیا میں بتانا کریں جو لوگ ملک پر آرزیر تکمور کر کے شیعہ مسئلہ کی اختیار کرتے ہیں کیا ہوں دینی مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں جو انیورسٹی اور قاضی کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں نہیں بدلتا کاجر مسئلہ بدل جاتا ہے دینی مدارسے کا درویش اپنا نظریہ نہیں بدلتا کالیج کا سٹوڈنٹ بدل جاتا ہے وجہ آپ کی کیا اسواب کو سمجھے وجہ یہ ہے کہ دینی مدارسے کا طالب علم دس بارہ سال تک دس سنا میں بیٹھ کر اپنے مستاز سے اپنے مسئلہ میں دلائل پڑھتا ہے اگر کہ اس کو دلائل یاد ہی ہوتے لیکن پڑھے ہوتے ہیں سنے ہوتے ہیں اس کے جب پسٹوڈنٹ مخالف مذہب کا بندہ ملے اور وہ بیعث کرے تو طالب علم کا مسئلہ بھی بدلتا کیوں وہ کہتا ہے کہ میرے مسئلہ پر دلیل وجود ہے مجھے نہیں آتی میں نے مستاز سے پڑھئی تھی مجھے یاد نہیں ہے اور کالیج کا رجوان ایک ہے صالح ہے مطبی ہے دین کا درد اور دین کی محبت ہے لیکن دستگاہ میں آگر کے سامنے بیٹھ کے دلائل نہیں پڑھے جب پسٹوڈنٹ مخالف مذہب اپنے دلائل لیتا ہے تو کہتا ہی ہمارے مسئلہ پر تمام حساب دلیل نہیں ہے ہمارے مسئلہ پر تو دلائل نہیں ہے ان کے پاس کتنے دلائل ہیں تو چونکہ دینی مدد سے کتاریم دلائل پڑھتا ہے اگرچہ یاد نہیں ہوتے نہیں بدلتا کالیج کے رڑکے دلائل پڑھے نہیں ہوتے مخالف کے دلائل سنتا ہے تو بدل جاتا ہے اگر ہم اپنے مسئلہ کے دلائل کو سننے کا انتمام کریں یاد نہ بھی رکھ سکیں اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ مسئلہ کے بدلے کے لئے انشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی